اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ بات کے فضل و قرم سے ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو دوستو آج میں آپ کے لئے یہ بہترین قسم کا شیمپو بنانے کا فارمولا لے کے آیا ہوں جو کہ بہت ہی زبردست قوالٹی کا آپ اپنے گھر میں دومیسٹک لیول پر بنا سکتے ہیں اس کے بعد مارکٹ لیول پر بنا سکتے ہیں مارکٹ میں سیل کر کے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو شیمپو بنانے کا فارمولا شیئر کر رہا ہوں تو جو بھائی بھی انٹرسٹیڈ ہیں یہ کام کرنا چاہتے ہیں ملینے کا لاکھ روپیاں کمانا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور یہ بزنس سٹارٹ کریں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف وقت زائے نہیں کرتے ساری چیزیں ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو یہ جی ہم نے سب سے پہلے ایک ڈرم کے اندر جو ہے شیمپو بیس استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے شیمپو بیس ہم نے دھائی کلو استعمال کرنی ہے اور یہ شیمپو بیس اچھے والی استعمال کرنی ہے جو کہ پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے مکس ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھتے جائیں ویڈیو پوری دیکھے گا تاکہ سب بھائیوں کو سمجھ آجیں یہ اس میں ہم نے شیمپو بیس جو ہے وہ ایڈ کر لی ہے ایک ڈرم کے اندر ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ انٹیریل اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم نیکسٹ رام ٹیریل جو ہے تو جی دوستو اب ہم نے بیس ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم نے پانی لیا ہے فیلٹر والا پانی لیا ہے تیس کیجی تیس کیجی پانی لے کے اس کے اندر ہم نے ون کیجی جو ہے نمک ڈالنا ہے مائنس آئیوڈین نمک ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے یہ بھائی کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے کمپلیٹ ہم نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر خیال کریے گا کوئی مطلب گھٹلی بغیرہ اس طرح کی نہ رہے نمک اچھی طرح مکس ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم نے جو ہے اس بیس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے شیمپو بیس ڈالی ہوئی تھی ڈائی کلو وہ ہم نے پانی جو ہے پھر اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تیس کیجی پانی اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو پھر اچھی طرح مکس کرنے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ تب تک مکس کرنا ہے آپ نے جب تک یہ شیمپو بیس پانی کے اندر اچھی طرح حل نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے اکثر ہوتا ہے کہ شیمپو جو ہوتا ہے شیمپو بیس جو ہوتی ہے وہ پانی کے اندر حل نہیں ہوتی تو بعد میں بھائی کہتے ہیں یار یہ مسئلہ آگیا ہے تو آپ کینلی کوشش کریں ویڈیو پوری دیکھیں ہم نے جو ہے وہ پانی اس کے اندر ڈال لیا ہے ٹھیک ہے ہاف ڈال لیا ہے ہاف پڑا ہوا ہے تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے دوسرا پانی بعد میں ڈالیں گے اس کے اندر تو آپ لوگ کینلی ویڈیو پوری دیکھا کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے جو ہے اس کے اندر اچھی طرح سے شیمپو بیس کے اندر پانی جو ہے نمک والا مکس کرنا ہے یہ دیکھیں تاکہ اچھی طرح سے یہ اس کے اندر مکس ہو جائے اور آپ کا شیمپو جو ہے بہترین کوالٹی کا تیار ہو ایسا شیمپو جو آپ گھر میں بنا کے صرف دو گھنٹے کام کر کے اس کے بعد مہینے کا آپ لاکھوں روپیاں کما سکتے ہیں گھر بیٹھ کے یہ دیکھیں جی اب یہ گھڑا ہوتا جا رہے ہیں بیس کے اندر مکس ہوتی جا رہی ہے یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں یار بہت ٹائم لگتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں دس منٹ کے اندر یہ شیمپو تیار ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں گا کوئی بندہ ویڈیو سکپ نہ کریں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر جو باقی کا پانی تھا وہ ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ خیال کرنا ہے آپ نے پانی جو ہے وہ فیلٹر والا ہی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ باقی کا پانی بھی ہم نے ایڈ کر لی ہے آپ اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے اس کے اندر تاکہ ہر چیز جو ہے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں یہ جھاگ تو ابھی سے بہت زیادہ بننا شروع ہو گئی ہے یہ کتنے ٹائم میں بن جاتے ہیں ہاشم بھئی دس پندرہ منٹ دس پندرہ منٹ کے اندر آپ کا بہترین کوالٹی کا شیمپو جو ہے وہ تیار ہو گئے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی بہترین کر کے جو ہے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں سیم وہی تھکنیس جو ہمیں چاہیے تھی وہ تھکنیس آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست قسم کا جو ہے یہ شیمپو جو ہے ہمارا تیار ہو رہے تو یار بھائی آپ لوگ جو ہیں جو بھی بھائی یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جل سے جلد یہ کاروبار شروع کریں اپنا کام کریں اس کے لئے کوئی مشینری کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی بڑے مطلب کے مشینری یہ لیں جی یہ پھر سے ہم اس کو تھوڑا سور پانی ڈالیں ہمیں کم لگ رہا تھا آپ نے جو ہے تیس کیجی ہی پانی ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا تیس کیجی پورا تیار کرنا پانی سے تیس کیجی نہیں سارا کچھ مٹیریل سارا مٹیریل جو ہے وہ تیس کیجی میں تیار ہو آپ کا لاسلوے میں آپ کو اس کے جو بھی را مٹیریل جتنا بھی ڈالا ہے کاروبار شروع کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہترین کوالٹی کا جو ہے ایک تیار ہو چکا ہے ہمارے پاس جو ہے شیمپو اب اس میں اور بھی را مٹیریل ڈالنے ہیں تو آپ لوگ اس کو جو ہے انٹ تک لازمی دیکھے گا ویڈیو کو کچھ لوگ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں بعد سمجھ نہیں آتی بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں تو بھائی ایسا نہ کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں ٹھیک ہے اچھا تو دوستو نیکس جو ہے ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے کیڈی اب کیڈی پچاس گرام ڈالنا ہے پچاس گرام کیڈی کو پانی کے اندر مکس کر کے اچھی طرح سے جو ہے آپ اس جو آپ نے جو مکس بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے بیس تیار کی اس میں آپ نے ڈال دینا ہے کیڈی پچاس گرام جو ہے پانی میں مکس کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے ہم نے جو ہم نے یہ شیمپو بیس کے اندر پانی مکس کیا ہوا اس کے اندر یہ آپ بھائی نے کیڈی ایڈ کر دی ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے پھر مکس کریں گے یہ کیڈی اس کے اندر ڈالنے کے بعد دیکھیں کس طرح کا اندر سے جو ہے اس کا ری ایکٹ اس کیڈی کا کیا کام ہوتا ہے بھائی کیڈی اور کنڈیشنر یہ کیڈی بالوں کے اندر سموٹلس لاتا ہے کنڈیشنر جو ہے بالوں کی سپائی کرتا ہے صحیح ہے کیڈی جو ہے بالوں میں سموٹلس لاتا ہے اور بالوں میں جو ہے شائننگ اور اس کی سپائی میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے کیڈی ڈال کے اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے پھر مکس کر لیا اب اس کو ایک دو منٹ لگ جائیں گے مکس کرتے کرتے تو جی بھائی ہمارا جو ہے یہ اچھی طرح مکس ہو چکا تھا کیڈی پچاس گرام ڈال کے ہم نے مکس کیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں پیرل پوڈر ٹھیک ہے دس گرام ڈال رہے ہیں پیرل پوڈر ہے نا پیرل پوڈر ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر دس گرام یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے بھائی یہ شیمپو کی شائننگ کے لیے یہ شیمپو کی شائننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو پانی میں ڈال کے تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے آپ نے جو یہ آپ نے بیس تیار کی ہوگی اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ ڈال دیا ہے اب اس کے بعد ہم نے اب کیا ڈالنا ہے بھائی کلر اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کلر ہم شیمپو کو کوئی بھی کلر دینا چاہتے ہیں گرین دینا چاہتے ہیں لیگ وائی دینا چاہتے ہیں سنسلیک کا دینا چاہتے ہیں ایٹی سی کوئی بھی کلر ہو ٹھیک ہے تو آپ اس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں پانی میں مکس کر کے اچھی طرح سے ہم نے اب اس کے اندر جو کلر ڈالنا ہے دس گرام ڈالنا ہے یہ کون سا کلر ہے بھائی یہ بلیک کلر میں بہت زبردست کر کے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اسی رفتار سے مکس کرنا ہے کہ اچھی طرح سے جتنے بھی اس میں ہم نے را مٹیریلز ڈالے ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں کوئی بھی چیز اس کے اندر ایسے نہ رہے آپ دیکھیں اس میں شائننگ بھی بہترین کر کے آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی کوالٹی بھی بہترین کر کے جو ہے مکس ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست چیز بنائی ہے بھائی نے تو آپ سب بھائی لوگ بھی جو بھی یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ جلدی سے سٹارٹ کریں بہت کم بجٹ میں اور اچھا پیسہ کمائیں گھر بیٹھ کے صرف دو گھنڈے کام کر کے ٹھیک ہے تو اب یہ جی ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کے اندر کلر کو بھی تو اوپر جھاگ ہے اس لئے وہ صحیح جو ہے واضح نہیں ہو رہا یہ دیکھیں آپ کس قدر اس کا گاڑا پن جو ہے واضح ہے بہترین کورٹی کا جو ہے یہ آپ کا شیمپو تیار ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو ہے کلر جو شاپر میں بچ گیا تھا اس کو ہم نے دو کے پھر اوڈ ڈال دیا ہے اس کو پھر اچھی طرح مکس کریں گے یہ ہم نے تیس کے جی بنایا ہے آپ لوگ جو ہیں ایک کلو دو کلو بھی بنا سکتے ہو اپنے حساب سے جو ہے آپ کو لاسٹ میں اس کے ریٹس اور ہر چیز میں کلر کر دوں گا پھر آپ اس کی کلکلیشن نکال کے ایک کلو آدھا کلو دو کلو جتنا بنانا ہو بنا سکتے ہیں اب جی دیکھیں ہم نے بہترین کوالٹی کا اس کے اندر کلر ڈال کے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں شائننگ بھی وہی شیمپو والی بہترین ہر چیز تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست طریقے سے اس میں کلر بھی مکس ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر اگلا رام ٹیریل ڈالنے والا ہوں گلیس رین اور کنڈیشنر سو سو گرام مکس کر سو گرام گلیس رین اور سو گرام کنڈیشنر میں نے مکس کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس پورے جو ہم نے بنایا ہے شیمپو اس کے اندر اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ ہر طرح سے اچھی طرح یہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں تو دوستو بہت ہی زبردست بزنس آئیڈیاز ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ سب بھائی جو لوگ جوب کرتے ہیں ان کی اتنی ارننگ نہیں ہے جوب تو یہ دیکھیں ہمارا بہترین کوالٹی کا شیمپو تیار ہے اس کی آپ دیکھیں کتنا گاڑا پن ہے اور ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالنے یہ کچھ زیادہ گاڑا ہے باقی ہمارا شیمپو تیار ہے میں لاست میں اس کے ریٹ بھی شو کر رہوں گا کون کون سے اس میں میں را مٹیریل ڈالے ہیں وہ بھی شو کر راؤں گا آپ لوگ جلد جلد اپنا کاروبار شروع کریں اور لاکھ روپیان کمائیں گھر بیٹھ کے یہ دیکھیں بہترین کوالٹی کا شیمپو ہمارا تیار ہے اور دیکھیں کتنی زبردست اس کی ٹھیکنس ہے کتنا زبردست کلر ہے الحمدللہ اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے لگ بھر ایک دو گلاس ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کو بہترین کوالٹی کا بنا سکیں ویسے بھی تیار تھا لیکن ہمیں تھوڑا سا وہ زیادہ ٹھیک لگ رہا تھا اس لئے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لی ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہمارا بہترین کوالٹی کا شیمپو تیار ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر اس کے اندر شائننگ ہے اور انتہائی زبردست اور ملائم قسم کا شیمپو تیار ہوئے بہترین جیسے ہم یہ جو برینڈز کی شیمپو یوز کرتے ہیں کافی سارے برینڈز ہیں مارکیٹ میں اچھے اچھے برینڈز ہیں جس طرح ان کا شیمپو ہم استعمال کرتے ہیں سیم اسی طرح کا شیمپو ہم نے خود تیار کر لیا ہے بہت کم بجٹ میں بہت کم پیسوں میں یہ شیمپو تیار کریں اور مہینے کا لاکھوں روپیہ کمائیں گھر بیٹھ کے اب میں آپ کو شو کراتا ہوں میں نے اس کے اندر کون کون سا ڈالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر سب سے پہلے دھائی کلو شیمپو بیس ڈالی ہے میں ستارہ سو روپے کی شیمپو بن گئی اس کے بعد میں نے اس کے اندر کیڈی ڈالا ہے پچاس گرام جو کہ پچاس روپے کا بن گیا اس کے بعد میں اس کے اندر پرل پورڈر ڈالا ہے پرل پورڈر ٹھیک ہے یہ دس گرام ڈالا ہے پینتیس روپے کا کنڈیشنر ڈالا ہے سو گرام گلیسرین ڈالی پتلا بنائے تو تب آپ اس میں آدھا کلو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں ایک کلو سے ہی کافی گاڑا ہو گیا تھا الحمدلللہ ہم نے اور نہیں ڈالا اور اس میں پانی ہم نے 30 کلو پانی میں فائنل کرنا ہے ٹوٹل را مٹیریل وید پانی ان کا ٹوٹل وزن 30 کجی ہونا چاہیے ٹھیک ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ویڈیو کے اندر جس طرح سے میں مکسنگ کی ہے اس میں را مٹیریل ڈالے ہیں آپ بھی اسی کے حساب سے اسی کے مطابق ویسے ہی ڈالیں اور اس کو مکس کریں اور اپنا روپیز کا 70 روپے کلو کے حساب سے ہمیں تیار پڑے یہ ہم اس کو مارکٹ میں 200 روپے کلو کا بھی سیل کر سکتے ہیں اور مہینے کا لاکھ روپے کما سکتے ہیں گھر بیٹھ کے صرف دو گھنٹے کام کرنے سے تو جو بھائی بھی ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں ان سب بھائی کا بہت شکریہ اور جو بھائی ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پلیس کریں تاکہ ہر نئے آنے ویڈیو آپ تک پہن سکے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لئے ایک نئو ویڈیو لے حاضر ہوں آپ سب بھائیوں کا شکریہ اللہ حافظ